مائے کراچی یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام دوست کھیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے تو ہم آپ کو تفصیلات دیتے ہیں کل رات ہوئے ہوئے واقعے کی جس میں ای آر وائی نیوز کے انکر معروف انکر ہر دل عزیز انکر اقرار الحسن کے اوپر سرکاری اہلکاروں کی جانب سے تشدد جو کیا گیا ہے اس معاملے کی تو آئیں چلتے ہیں ڈیلیکلی اقرار صاحب کی زوانی ہی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اس معاملے کے بارے میں اقرار بھائی یہ بتاتے ہیں مجھے کہ پانچ داگ لوگوں نے پوچھ لیا ہے کہ اقرار بھائی کیسے ہیں تو آپ بات کسی سوزہ سے آپ گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ اب بہتر ہوں بس سر پہ کچھ ٹانکیں لگے زخم تو بہت سارے ہیں جتنے زخم آپ کے حد دیکھیں مجھے اندازہ ہے مگر شولڈر ڈس لوکیٹ ہوا ہے جو کہ شروع میں ریلائیف دی ہو رہا تھا جب ایکسیس کیے تو اندازہ ہوا اور زہرہ ایسی 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 آپ کی پیت بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو کندھا اپنی جگہ سے ہل گیا ہے سر پہ ٹانکیں لگے ہیں مجھے کہا گیا ہے کسی ٹسکین کروائیں کئی بلڈ کلوٹ ایسا نہ ہو کہ جو خدا نہ خواستہ ابھی جاتے ہوئے کئی نہ کئی سے کروالیں گے لیکن ابھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعاوں کے صدقے میں بہتر ہوں بس وہ ایک ٹراما بھی ہے جس سے ہم گذر رہے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی کہ آپ کو آپ کا آپ کے ملک کا جس ملک کی خدمت کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ایک ادارے کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ایک ادارے کے کرپٹ آدمی کو تو آپ ان کے افسران کے سامنے بہت بحضت طریقے سے لے جا کے ایکسپوز کر رہے ہیں جساں اس کا کچھ کیجئے اس ادارے نے آپ کو آپ کے کپڑے اتروا کے گن پوائنٹ پر آپ کے جو اراکین ہے کہ ورنہ کو گولی مار دی جائے گی آپ کی ویڈیو بنانی ہے تو وہ ویڈیو جب بنتی ہے آپ کی تو وہ ایک ایک فخر تو ہے کہ اپنے کسی مقصد کے لیے دیں لیکن ایک ٹراؤما بھی ہے کہ آپ کے سارے ٹی مبران کی کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کو بارا جاتا ہے آپ باہر پڑھتی ہے ان کو نشدد کیا جاتا ہے تو ابھی وہ ٹراؤما بھی ہے فیزیکل انجریز بھی ہیں لیکن الحمدللہ حوصلے جوان ہیں میں بتا رہا تھا بھی سارے بھائیں سے جب بات ہو رہی تھی کہ اس سارے پروسس میں جب باہر پڑھ رہی تھی جب برہدہ کیا جا رہا تھا اور جب جو نازک آزائیں ان پر الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے تھے اس وقت بھی تیم سارے عام کے راکیل پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے الحمدللہ تو اس سے آپ اتنظر کیجئے کہ یہ کاروان رکے گا نہیں سچا کہ سفر جانی رہے گا یہ مارے یہ ننگا کر کے ویڈیوز بنانا ایک اور ایڈ ہو گیا نا اب تجربہ سو تیار ہیں انشاءاللہ اور یہ ایک ایک نیا جنور ایک نیا جذبہ آج کس واقعے نے اتاک کیا سب کے لیے بہت 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 پیار اور سب کا بہت شکریہ اس واقعے کے فوری بعد سرکاری سطح پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو اہلکار آئی بی کے جو اہلکار اقرار الحسن پر تشدد میں ملوث تھے ان کو اپنی جوب سے موطل کر دیا گیا ان کے خلاف انکواری شروع کر دی گئی ہے تو جناب ابھی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اباسی شہید ہسپیٹل کی اس کے بعد جب صبح اقرار الحسن صاحب پہنچے وسیم بادامی کے ہمراہ لیاقت نیشنل ہسپیٹل تو وہاں کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں سب کے تقریباً چھ بجرے ہیں لیاقت نیشنل ہسپیٹل میں اب فائنلی پانچ سو مختلف ٹیسٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں گھر کی طرف جا رہے ہیں بھائی بتاتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں جی آلدو کہ جی ڈاکٹرز ریکمیلٹ کر رہے ہیں کہ آپ رکھ جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ دھر زرہ زیادہ کیونکہ میرا خیال نہیں ہے بایدہ رہے ہیں بھائی نہیں مان رہے ہیں تو میری نہیں رہا ہے لیکن اس کے وجہ ہے کہ ایک جو ہے جو کندھا تھا یہ تو ڈسپلیس ہوا ہوا ہے ایک پچھلی بھی ٹھوٹی ہے ابھی جو یہاں کے آپ نے ریپورٹ کروائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ میں بھی چونکہ کرنٹ لگایا گیا تو دل کی جو اسی جی کی ریپورٹ ہے وہ بھی نوبل نہیں ہے بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ میں زرہ گھر میں زیادہ کم فٹ ہے تو انشاءاللہ بھی ایک گھر جا رہے ہیں آپ لوگ دعا کیجئے ایسی جی کی جو تفصیلی ریپورٹ ہے وہ بات میں آئے گی پھر اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ اگر خدا نہ خافتہ روز پیش آتی پھر ہم انشاءاللہ لیکن وسیب بھائی سارے اس وقت سب کے شیمجے یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب پر سلامت رکھیں شاد اور آباد رکھیں سمیہ اللہ بھی ہوں خیال خدا کر اللہ آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں اور باقی انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ سمیہ اللہ